موسیقی ہمارے گھر میں ایک دفعہ میرے نانا ابو نظر آئے اس دن لائک نہیں تھی ہمارا گھر ایسا بنا ہوا ہے کہ ڈائنگ روم کے سامنے دو کمروں تھے جن سے آنے جانے والے سامنے ڈائنگ روم میں بیٹھا ہوئے شخص کو بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں ڈائنگ روم کی سیر میں کچن اور اس کے ساتھ روم اٹیج ہے جس میں بات ہے اور سٹور روم تھا اور کہتے ہیں کہ اس روم کے ساتھ اندر ایک گیلری ہے اور مزید ایک بات روم تھا جو اس روم سے باہر ہٹ کے بنا ہوا تھا اسٹور روم کی گھڑکی گیلری میں کھلتی اور دوسے روم میں گیلری کا دروازہ ایک جالی والا اور ایک لکڑی کا دروازہ تھا جو سردی میں ہوا کو روکتا تھا شان سے بتاتے ہیں کہ اس طرح مین گیٹھ سے اندر آتے ہی سیدھے ہاتھ میں چھت کا دروازہ دروازہ جو لوہے کا بنا ہوا تھا کیونکہ چھت کھلی رہتی تھی پھر ایک لمبی انٹریس جہاں بائی کیا کار کھڑی کرنے کی جگہ بنی ہوئی تھی اگٹے ہاتھ پر ڈینی روم کا دروازہ جو مرد حضرات ابو یا بھائیوں کے دوستوں کے لیے کھلتا تھا جو کہ بیٹھت تھی اس کے ساتھ گھر کے اندر آنے کے لیے ایک لکڑی اور انجالی کا دروازہ اور اس کے ساتھ کھڑ گی یہ تمام گھر کا محل وقوع ہے جو شہدیب صاحب نے بھیان کیا اس دروازے سے اندر اوٹی ہاتھ میں ڈینی روم کا دوسرا دروازہ تھا اس گھر کی ڈیکریشن ابو نے خود کی تھی اور خاندان والوں میں ہمارا گھر خوبصورت ترین پرسرار مشہور تھا کوئی مہمان ہماری گھر رہنے کو زیادہ تر ترنجی دیتا تھا اس لجائز گھر کا بنا ہوا خوبصورت ترین محراب و نمہ اس ٹیکچر تھا جس سے ہر کوئی داد دیم بغیر نہ رہتا تھا امین کی چن میں مان بطی جلا دی جس سے سہن روشن ہوا اور امین ڈائنگ لون میں آ گئیں جہاں بچے سو رہے تھے دفاتر امین کی نظر گیلری والے کمرے کی طرف اٹھی اتنے وہاں سے نانا امبو کی شباعت کا آدمی نکلا اور امین دیم کی مسکراتا ہوا اس ٹور روم میں چلا گیا امین ڈر گئی اور خبرہ کر خوف سے امبو کنجھگایا امبو بھی سمجھے کہ کوئی آدمی گرم کو سپایا ہے امبو نے پورا گھر جھان مارا مگر کوئی نہ تھا امبو اسے امی کا وہم ہی سمجھے پر اس کے کچھ دن بعد دپیر کو بچے مندرستے چلے گئے امی اور مجھ سے بڑا بھائی اس وقت چار ماں کا تھا اور وہی امی کے ساتھ اکیلا تھا امی بھائی کو سلاتے خود بھی سو گئی تو خواہ میں دیکھتی ہیں کہ امی روٹ اور کھڑی ہیں اور کوئی آگر امی سے کہتا ہے میری والدہ کا نام رافیہ ہے رافیہ کو کوئی بندہ لے کر جا رہا ہے اپنے ساتھ اپنی پریشان سی کھڑی ہوئی دیکھنے لگی کہ کوئی بزرگ ہیں جو ان کے بیٹے کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں امی خواب کی حالت میں باگ کر ان کے قریب پہن جاتی ہیں وہ بزرگ پلٹتے ہیں امی غصے سے دیکھتی ہیں کہ بزرگ بہت نورانی ہیں اور امی کو مسکر آکن دیکھ رہے ہیں ان کے آنکھوں میں جیب سے چمک ہے اس کے بعد ہی امی کی آنکھ کھل گئی اور یہ کیا وہیں بزرگ امی کے ساتھ میں کھڑے ہیں اور اسی طرح مسکر آ رہے ہیں امی بھائی کو لے کر جھت کی طرف بھاگیں وہ جھت پر روتی رہیں پھر بچے واپس آئے دن کو لے کر دادوں کی طرف رہیں جب تک اپو نہ آگئے یہ وہ ایران کن واقعہ ہے یہ بلکل سچا واقعہ ہے یہ میری والدہ کے ساتھ تیش آیا کئی ایسی غور مرہی چیزیں ہوتی ہیں جن کو انسان خواب کی حالت میں دیکھے اور یک تم اس کی آنکھ کھلے اور کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کے اوپر کیا گزریں گی اگر کوئی واقعہ آپ کی انداشتوں میں ہے تو میرے دے گئے وٹس ایپ نمبر پہ ضرور کچھ ٹیپ پہ نہ کیا ارسال کی جی میٹوی چینل سے اپنے اوز کو انشاء دن دیں جی اللہ حافظ پیس موسیقی 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 موسیقی